آج کے اس ویڈیو میں بہت خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں مجھے امید ہے کہ اس واقعے کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں تالاپ کے کنارے چل رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بڑا کالا سا بچھو آ رہا ہے چنانچہ میں نے سوچا کہ ذرا اس کا پیچھا کروں کہ آخر یہ بچھو کہاں جاتا ہے اتنے میں تالاپ کے کنارے ایک کچھوہ آیا اور اس بچھو کے پاس آیا اور اس بچھو کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر ایک طرف کو چلنے لگا سنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کچھوے اور بچھو کے پیچھے چلنے لگا یہاں تک کہ وہ ایک درخت کے پاس آیا جسے نیچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست سویا ہوا ہے اور ایک بڑا ساپ اس کی ناف کی جانب سے چڑھتا ہوا سینے کی طرف جا رہا ہے پس اس بچھو نے ساپ کے سر پر حملہ کیا اور اس ساپ کو مار دیا پھر کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ کر واپس اسی جگہ چلا گیا حضرت زنون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شرابی کی حفاظت کے لیے ایک شرابی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا کہ شرابی کی جان کو بچانے کے لیے ساپ کو ختم کرنے کے لیے ایک بچھو کو ذریعہ بنایا حضرت زنون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو اٹھایا تو وہ شرابی نوجوان اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا بیدار ہوا تو میں نے اس کو بتایا کہ تو تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ خدا اس طرح تیری حفاظت کر رہا ہے جب اس نوجوان نے پورا واقعہ سنا تو کہنے لگا کہ اے اللہ یہ آپ کا معاملہ ایک نافرمان کے ساتھ ہے تو پھر تیرے فرما بردار بندوں کے ساتھ تیرا رحم اور کرم کس قدر ہوگا نافر on تیرا ہوں تیرا